اسلام علیکم ویورز میزان بینک کی جانب سے لیٹیسٹ پرافو ریٹس کا اعلان کر دیا گیا اور میزان بینک کے سارفین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ ریسینڈلی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا تھا اور جس میں دھائی پرٹن کی کمی دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ بکور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ملک میں مہنگائی کی شرح مزید کم ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اگر مانیٹری پالیسی کم ہو گی تو پرافو ریٹس میں بھی آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی بات کریں روپیز سیونگ اکاؤنٹ کی تو پہلے آپ کو اس کے اوپر 9.01% کا منافع دیکھنے کو مل رہا تھا اب یہ کم ہو کہ 7.54% منافع یہ رہ چکا ہے اور جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کی ہوئے تھے بینکوں کے اندر تو اکتوبر کے اندر ان کو 37% کا منافع روپیز سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو منافع کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا تو وہ بھی میں ایک اکاؤنٹ کا آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیتا ہوں باقیوں کا آپ خود آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ فار ایکزیمپل روپیز سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر اب آپ کو جو منافع ملے گا وہ 7.54% ہوگا تو فار ایکزیمپل آپ نے اگر ایک لاکھ روپے کی انویسٹ کی تھی ہم اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے 7.54% سے 7.54% تو اس اگول ٹو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس 7.540 روپے آ چکی ہیں یہ آپ کا سلانہ کا منافع ہے جتنے بھی آپ کو پرافر ریڈز دکھا جاتے ہیں بینکوں کے اندر ٹوٹلی جہاں وہ سلانہ بیسز پہ ہوتے ہیں اور آپ ان کو ڈیوائیڈ کر کے مہانہ بیسز پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اب ہمارے پاس جو منافع آیا یہ سلانہ کی بنیاد پہ ہے آپ اسے اگر مہانہ کی بنیاد پہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس کو 12 پہ تقسیم کر دیں گے اور یہ آپ کے پاس منافع آ چکا ہے جی مہانہ کی بنیاد پہ اب اس میں سے جو ٹیکس ہے وہ بھی کٹے گا اگر آپ فائلڈر ہوں گے تو اس میں مائنس جو ہے وہ 15% آپ کا ٹیکس ہوگا تو اس کے بعد آپ کے پاس جو رقم بچے گی وہ آپ کی صافی رقم ہوگی اور اگر آپ نان فائلڈر ہوں گے تو پھر آپ کو 35% ٹیکس ادا کرنا ہوگا جیسے کہ ٹیکس کے بینہ جو مہانہ کا منافع تھا وہ 628 روپے تھا تو یہاں پہ 628 مائنس جہاں پہ ہمیں 35% کرنا ہوگا نان فائلڈر کے لیے تو 219 روپے ٹیکس میں کٹ گئے پیچھے ہمارے پاس آ چکے ہیں جی 408 روپے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آئی ڈیا ہو چکا ہوگا کہ آپ اسے کیسے منافع کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں پرسنٹیج کے بنیاد پہ اور یہاں پہ جو فریقی وینسی بھی لکی ہوتے ہیں کہ جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ منتلی دیتا ہے یا مہانہ دیتا ہے تو وہ آپ کو یہاں سے پتا چل جاتا ہے میزان روشر ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی پر بات کروں تو یہاں پہ پہلے 9.1% تھا اب 7.54% اس کا منافع ہوگا 9.5% کی کمی ہوگی تقریبا اس کے بعد بات کریں سمارٹ ریمیٹنس وائلٹ کی تو یہاں پہ پہلے 15.2% تھا اب 13.9% رہ چکا ہے اگر ہم بات کریں سمارٹ میزان وائلٹ کی پہلے یہاں پہ 15.2% تھا اب اس کا بھی 13.9% ہو چکا ہے اسی طرح سمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ کا بھی پہلے 15.2% تھا اب 13.9% ہو چکا ہے اس کے بعد بات کریں میزان ایکسپریس سیونگ اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ پہلے منافع تھا 13.7% اب کم ہو کے 11.10% رہ چکا ہے میزان آسان سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ پہلے تھا ساڑے چودہ پرسنٹ یعنی چودہ اشاریہ چھپن پرسنٹ اب کم ہو کے 12.49% رہ چکا ہے آگے ہم بات کریں لبیک آسان سیونگ اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ پہلے جو منافع تھا وہ 15.2% تھا اب یہ کم ہوگے 13.9% رہ چکا ہے آگے ہم بات کریں میزان کٹس کلاب اکاؤنٹ کا اور ٹین کلاب اکاؤنٹ کا تو اس کا منافع پہلے 13.54% تھا اب یہ کم ہو کے ساڑے گیارہ فیصد پر آ چکا ہے اسی طرح میزان سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ پہلے تھا منافع 13.64% اب کم ہو کے 11.50% پر آ چکا ہے میزان وومن فسٹ اکاؤنٹ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ پہلے 13.87% تھا اب یہ 11.9% رہ چکا ہے میزان کفالہ اکاؤنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ پہلے 12.2% تھا اب یہ 10.11% رہ چکا ہے میزان کفالہ ملٹیپلائر اکاؤنٹ کے اوپر پہلے 12.48% تھا اب 10.51% رہ چکا ہے میزان دیکھی آسان اکاؤنٹ اس کے اوپر پہلے 15.2% تھا اب 13.9% ہے بددریج اسی طرح میزان دیگی ریمیٹنس اکاؤنٹ میزان فری لینسر اکاؤنٹ کا بھی منافع سیم ہی ہے اس کے بعد ہم بات کریں میزان پلاس اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ 0.23% تھا اب 0.20% ہے اسی طرح مارجن اکاؤنٹ کا بھی سیم ہی منافع ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں میزان کے بچت اکاؤنٹ کی تو یہاں پہلے 11.56% تھا اب یہ کم ہوکے 10.11% رہ چکا ہے اس کے بعد اگر ہم کارباری منافع اکاؤنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ اس کی 3-4 کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ پیسے کے حساب سے ہوتی ہیں کہ 500 ملین تک یہ ہوتا ہے 1000 ملین تک ہوتا ہے بلین میں ہوتا ہے پھر بلین اس کے بھی اوپر چلا جائے تو اس کے حساب سے یہ اس کے پہلے منافع ریڈز تھے اب یہ کم ہوکے تقریبا تمام ہی منافع ریڈز کے اندر 1.5% کی آپ کو بددریچ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کارباری منافع اکاؤنٹ جو کہ پاکستان انرجی سکوکس کا ہے اس کے اوپر 13.41% پہلے منافع تھا اب کم ہوکے 11.30% رہ چکا ہے میزان اسلامی انسٹیوٹ ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کے اوپر پہلے منافع 9.1% اب کم ہوکے 7.54% رہ چکا ہے سیم اسلامی انسٹیوٹ ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ان بی ایف ای کا بھی سیم ہی منافع ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ڈالرز اکاؤنٹ پاؤنڈ اکاؤنٹ یورس اکاؤنٹ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ڈیجیٹل اکاؤنٹ 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 جو کہ یو ایس ڈالرز میں ہیں پاؤنڈ میں ہیں تو ان کے جو پرافر ریٹس ہیں وہ تقریبا سیم ہی ہیں تھوڑا سات جو ڈالرز کے جو پرافر ریٹس ہیں اس میں آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا باقی پاؤنڈ اور یورس والا جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی چینجز دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس پرافر ریٹس کے والے سے آپ کی کیار آیا کہ ان کو کم ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا بکول سٹیٹ بینک کے مہنگائی کم ہو رہی ہے تو پرافر ریٹس دیفنیلٹی پھر کم ہی ہوں گے تو اس بارے میں آپ لوگ کی کیار آیا نیچے کمنٹ سکچن میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ